سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل جکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفکیسن ملتی رہے آج کا بیان حضرت ساکر علی نوری کا بیان رہے گا تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں فہاشی ہے کیا آنکھوں کی بھی فہاشی ہے نگاہوں کی بھی فہاشی ہے زمان کی بھی فہاشی ہے پیروں کی بھی فہاشی ہے کانوں کی بھی فہاشی ہے ایک بات ارس کروں کانوں کی فہاشی کے حوالے سے اللہ اکبر میرے کریم نے فرمایا بے شک کان آنکھ اور دل قیامت میں ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا پہلے سماعت کی بات کہی گئی پہلے سننے کا تذکر آیا جانتے ہیں آپ یہ لفظ سماعت کے حوالے سے پہلے تذکرہ کیوں آیا آپ اس سے اندازہ لگائیں ایک غریب کے گھر ایک امیر کے گھر ایک پرہیزگار کے گھر ایک نافرمان کے گھر یہ سارے مسلمان چاہے وہ اللہ کے نافرمان ہوں چاہے کروڑپتی ہوں چاہے فرمابردار ہوں لیکن ان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فکر غریب ماں باپ کو بھی اور ایک فکر بے نمازی ماں باپ کو بھی اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے جلدی سے کسی مولانا کو بلائیے موازین کو بلائیے تاکہ میرے بچے کے کان میں آدھان کہہ لے اللہ اکبر جو آدھان پر لبے کہنے والا نہیں تھا اسے بھی فکر ہے تو ایک بات کی کہ میرے بیٹے کے کان میں سب سے پہلے آدھان کی آواز وہاں جائے پتا چلا ایک بندہ اس کے گھر ایک مسلمان جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے کانوں میں سب سے پہلے آواز پہنچے تو اللہ کی کبریائی کی آواز پہنچے اللہ اکبر کی آواز پہنچے اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کی آواز پہنچانے کی وجہ یہ ہے تاکہ بندہ محسوس کر سکے کہ میں اس گھر میں جنم لے چکا ہوں جس گھر کے اندر اللہ کی کبریائی کا اقرار ہوتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آئیے کانوں کی فہاشی کے حوالے سے بتاؤں آج ہماری قوم کی سیچویشن یہ بن گئی رات کو سوتے ہیں نیند نہیں آرہی بستر پر پڑے ہیں نیند نہیں آرہی سفر کر رہے ہیں نیند کی ضرورت ہے نیند نہیں آرہی کونسا طریقہ استعمال کرتے ہیں فوراں ائر فون نکالے یا ائر پورڈ نکالے کانوں میں لگا دیا انہوں نے گانے اسٹارٹ کر دیئے اور جیسے ہی اسٹارٹ کیے گانوں کی آواز کانوں میں آنے لگی اور گانے سنتے 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 بندہ سو گئے گانے سنتے سنتے بندے کی آنکھ لگ گئی آج بہت سارے مرد و خواتین اسی چیز کے عادی بن چکے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر نیند نہیں آتی تو ائر فون لگا دیتے ہیں ائر فون لگا لیتے ہیں گانا سننا شروع کرتے ہیں سو جاتے ہیں کبھی رسول آزم کی یہ حدیث آپ کو یاد آئی آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النوم اخل موت نیند جو ہے وہ موت کی بھائی یا بہن ہے آپ پندازہ لگائیں یعنی آدمی نیند میں گیا سویا گویا وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرمارے ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر گانا سنتے سنتے سوئے اور موت واقع ہو گئی تو کیا ہوگا بتاؤ آدھ رکھیں فہاشی بہت بری چیزیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی قانونی خلاف ورزی ہو اس لیے ایک بات ارس کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں حضرت عیدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اسے ذہن میں رکھ لیجئے بہت سارے ہمارے بھائی ما شہرے پہ داڑی رکھے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور نیک بھی ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ظاہر میں نیکی کرتے ہیں اور ان کی تنہائی بڑی خطرناک ہوتی ہے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ان بندوں کو جو لوگوں کے سامنے جب ہوں گے تو نیکی کرتے ہوں گے پرہزگار بنتے ہوں گے اور تنہائی میں جانے کے بعد اکیلے میں برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن اللہ عز و جل ان بندوں کو ارشاد فرمائے گا کہ لے جاؤ ان بندوں کو جنت کی طرف ان بندوں کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے نا اور جنت کا نظارہ باہر سے دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ جنت ہمارے لئے ہے مولا ارشاد فرمائے گا ان بندوں کو ہٹا ہو جنت کے قریب سے واپس لے جاؤ یہ جنت کے مستحق نہیں ہے وہ بندے عرض کریں گے مولا جنت تو نے دکھائی بھی اور محروم بھی کر دیا اس سے تو بہتر تھا دکھاتا ہی نہیں اور ڈائریک جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے رب ارشاد فرمائے گا یہ تمہارے ان جرموں کی سزا ہے جو تم میرے بندوں کو دھوکہ دینے کے اندر کرتے تھے اور وہ تمہارا جرم یہ تھا لوگوں کے سامنے پرہزگار بنتے تھے لوگوں سے تو ڈرتے تھے لیکن تنہائی میں مجھ سے نہیں ڈرا کرتے تھے لوگوں سے تو عزت کی طلب کرتے تھے مجھ سے عزت کی تمہیں کوئی طلب نہیں تھی اس لئے تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے یاد رکھو تنہائی میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جو اللہ سے چھپا ہوا ہو اللہ ظاہری گناہ کو بھی جانتا ہے باطنی گناہ کو بھی جانتا ہے اور یاد رکھیں یہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ جو آدمی اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اس گناہ کی سزا بہت سخترین ہے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہاشی سے بچنے کا ہوگی جب تک کہ بہیائی پھیل نہ جائے آج ہم دیکھ رہے ہیں بہیائیاں پھیل رہیں میں جس جگہ پر اس وقت تقریر کر رہا ہوں قرب و چوار میں میری بہنیں بھی رہ رہی ہیں خواتین اسلام بھی رہ رہی ہوں گی یاد رکھیں ان عورتوں کو سرکار نے جہنم میں دیکھا جو لباس بہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہے اللہ اکبر آج آپ دیکھیں جن عورتوں کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میری طرف لوگوں کی نگاہیں ہوں مائل کرنے والی مائل ہونے والی اور میلان کی طرف دعوت دینے والے لباس بہننے والی عورتوں کو اللہ تعالی جہنم کے اندر ڈھکے دے گا ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں